بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی دوسری قدیم سیکنٹ بائی پاس س ست رفتار کارڈیوں پر ریفلیکٹنگ سٹیکر چپسہ کیے تاکہ ہاتھ زات کے خطرے سے بچا جا سکے موٹوی پولیس کی اس مہم کو ڈرائیوڑوں ہی روڈ یوزر صحافی بناتری سیور سیورد سسائٹی کے لوگوں نے بڑے پیمالے پر سراحا خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ ورکا سے جہاں ایٹ اینڈ اوورسیس فورم کے زیرے تمام ایک روزہ فری میڈیکل کیم کا انقاد کیا گیا جس میں آلٹرسان شوگر اور فیزیتھرپی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ مریضوں کو فری ایت بیاد فرام کی گئی اس بارے میں مزید پات کرتے ہیں اپنے ہمارے لیسے فراز سنو سے جی سفراز اگاہ کیلئے لیسے والے سے کیا تو سلاح ہیں ہم کے پاس جی بلکل نشہرہ ورکا کے نواحی علاقے تطلی علی میں ایٹ اینڈ اوورسیس فورم کے زیرے تمام ایک روزہ فری میڈیکل کیم کا انقاد کیا گیا کیم میں آنے والے لوگوں کے لیے فری شوگر الٹرسان فیزیو تھرپی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ مریضوں کو فری عدویات بھی دی گئیں فری میڈیکل کیم میں شہزاد احمد مغل ایڈوکیشن آفیسر حافظ ندیم ڈائریکٹر آئی پی ایس اکیڈمی شفقت محمود شفقت سینئر ہیڈ ماسٹر فرمان علی بھٹی نئیم ایڈوکیٹ رانہ ساجد عاشق سینئر پراپٹی ڈیلر رانہ یاسر علی نمبردار رانہ نظیر نمبردار رانہ سمیولہ رانہ آقب علی کلہاری والا اور میا شباز صاحب نے شرکت کی اور خطاب نے کہا کہ ایک روزہ فری میڈیکل لگانا علاقے کے لوگوں کے لیے قابل تحسین قدم ہے ہم سب کو ایسے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جس طرح ایلیٹ اینڈ اوورسیز فورم چھوٹے سے قصبے میں فلاحی کاموں میں سرگرم ہے یہ ایک نقابل فراموش کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا ہی اصل خدمت خلق ہے اگر ہم سب اپنے اپنے علاقوں میں ایسے فلاحی کام کرنا شروع کر دیں ایک انسانیت کی خدمت کی عظیم مثال کام کر سکتے ہیں اور رانہ زشان وریعہ صدر ڈاکٹر حسنین محمود جنرل سیکریٹری رانہ آسم ریاض کارڈینیٹر کو ایک روزہ فری میڈیکل کیم لگانے پر قابل تحسین پیش کرتے ہیں بہت شکریہ صدر فراسندو ہمیں تفصیلات سیکریٹ کرنے کا پولیس مقابل میں شہید ہونے والے پولیس ادکار محمد صدیق ناچیو گی نماز جنازہ پولیس ایٹوارٹر خیرکو میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں رینجرزوں کمانڈر لیفٹنینٹ کنرل محمد عظیم ایس پی ایٹوارٹر نوش ایوان چانڈیوس میں دیگر افسران و جوانوں نے کسی تدار میں شرکت کی شہید کانسٹیبل کے اسلامی دی اور دعای معافرت بھی کی گئی شیرگرڈ پولیس نے تین اپنی بین ونزلائی بکیت گینگ گرفتات کر لیا مزمان کے قبضے سے پندرہ لاکھ مالی تھی مالیت مسلوکہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا اس پال میں مزید پاس گئتے ہیں اپنے مینے راو سہی ننجم سے جی سہی ننجم آگا کیجئے نے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہمٹی باس جی بلکل شیرگرڈ میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر ڈسٹرک پولیس آفیسر اوکارا فیصل شہزاد ایس ڈی پیو رینالہ سرکل چودری زیاء الحق کی خصوصی ہدایات پر ایس اچو تھانا شیرگرڈ ادنان رفیقی زیر نگرانی تین رکنی بین لاعظلائی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا یہ ڈکیٹ گینگ رازنی ڈکیٹی اور چوری کی موتد وارداتوں میں ملوث تھا ڈاکووں میں اصد ورف اصد زہیر عباس رضا عباس وغیرہ شامل ان کے قبضے سے پیٹر انجن نگدی موبائل فون جن کی مالیت تقریباً پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے برامت کر لیا اس موقع پر ایس اچو تھانا شیرگرڈ کا مزید کہنا تھا کہ کرمنل کے بارے میں میری زیرو ٹانڈس پالیسی ہے اور اسی حوالے سے وہ کچھ عوام سے اگاہ کر رہے ہیں جی سر بتائیے گا رولنگ موٹسائیکل کا آپ نے بشت کا انظام کی ہے ہمارے آلیڈی میں ہمیں افتاد شکوں کے مانی سکتوں کی چار گاڑی ہیں چار گاڑی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو پرائیویٹ گاڑی ہیں ہم نکالتے ہیں اور یہ کہ ہماری ہم نکالتے ہیں اچھا سار یہ کہ صحافت کے حوالے سے یہ جو ہے نا ہمارا قویسٹن ہے کہ میں کیونکہ پریزیڈنٹ ہوں ہمارے جو ایکٹیو جنرلیسٹ ہیں وہ جب دانہ میں آتے ہیں ان کو پوری انفرمیشن نہیں دی جاتی سار اس حوالے سے جو ہے نا کو سپیشلی جو ہے ہم تین چار لوگ ایسے ہیں جن کی رسائی خبر تک ہوتی ہے جو آپ کے اقدامات ہوتے ہیں جیسے آج کیا یہ سیشن ہے لیکن جو ہمارے ایکٹیو جنرلیسٹ ہیں نوجوان صحافی ہیں ان کی رسائی جو ہے وہ خبر تک نہیں ہوتی ایک دو لوگ ہی جیسے ہمیں مل جاتی اور دوسرے کافی سارے ہمارے دوست ہیں جن کو خبر تک رسائی ہوتی ہے لیکن جو ہمارے نوجوان صحافی ہیں ان کو رسائی نہیں ہوتی خبر تک اس کے لیے کوئی بہترین حکمت عملی ہو کوئی ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک ہی ہینڈ آؤٹ سے جو ہے وہ نیوز عام تک ڈلیور ہو اور کافی ساری پریشانیوں سے جو ہے نا وہ چھڑکارہ مل سکے بہت شکریہ راو سوئی دنجن ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا مل پور میں ڈاکو ڈیل اگام ہو کے دو دن میں ڈکیئے تھی دو بڑی باردات میں شہری لاکھوں میں نکتی قیمتی سامان سے محلوموں کے متاثرین سراپاہ اتجاد بن کے شہریوں نے حالہ حکام سے نوٹس لے نگام تعلقہ کیا ہے اس پر میں مزید تفصیل جانتے ہیں بابو شیف لگاری سے جی شیف لگار کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں کے پاس اس سوالے سے جی میپرخواس ڈریور راجو کولی نے میپرخواس ایوان صافت کے صافے کو بتایا کہ تین مصلاح افراد نے قرائے پر گاڑی کروائی تحصیل تھانا کے پاس الٹی کرنے کے بہانے گاڑی رکوا کر ایک شخص نیچے اترا تو دوسرے سوار گاڑی میں بیٹھے ہوئے لٹے رہنے یرگمال بنایا پسٹل کے بٹ مارے اور ہاتھ پاؤں مان کر ٹرنڈو لیار کھسانہ موری کے پاس کچھے رستے پر فیک دیا کار دوہزار اٹھارہ کرولا سفید رنگ نمبر بی پی سی تین سو اکتر موبائل لکم چھین کر فرار ہو گئے ڈریور کا موقف کار میپرخواس کے مالک فاروق کی ہے جو نائی پڑا میپرخواس کا ریائشی ہے ایسے ہی گزرے دن اولڈ میروہ بس سٹینڈ میپرخواس کے قریب نادر نومان کن فریکشنری سٹور نزد ریلوے پھاٹک پر ہونے والی ڈکیٹی ہوئی جس کے سی سی ٹی وی فوٹیج آر این این ٹی وی نے حاصل کر لی جس میں اصلہ مصلحہ افراد نے اصلے کے زور پر واردات کرتے ہوئے دخائی دے رہے ہیں جی بہت شکریہ بہت شرف لگا لیے ہمیں تو سیلات سے پھر کرنے کا جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں پہلوانوں کے شاہد گجنوالا میں اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ اسحاق لاکھ مارکٹ کے صدر ہیں جناب سوہل بڑھ صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کل جو موجودہ صورتحال گزر رہی ہے تاجروں کے حوالے سے ان کو کیا درپیش مسائل ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سوہل صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سب سے پہلے میں اپنے تاجر بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے مسائل سندو صاحب بہت ہی مسائل ہیں ہمیں آج تک نہ کسی انتظامیہ نے پوچھا ہے نہ کسی بڑے افسر نے آگے ہمیں پوچھا ہے بہت مسائل ہیں ہمارے ہمارے سکولٹی کے مسائل دیکھ لیں آئے دن بزار میں وارداتیں چوریے عورتیں آتی ہیں آگے مال اٹھا کے لے جاتی ہے کوئی کسی قسم کی سکولٹی ہمارے لئے گجرہ والا کی انتظامیہ نے نہیں فرام کی لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت سارا دن بزاروں میں ہر طرف دیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رات کو خیر خریر سے بزار بند ہو گیا ہے سب دکاندار اپنے اپنے گھروں میں چلے گیا ہے ہم شکر کرتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے جو کی طرف سے کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہمیں فصیلٹی ہے کہ رات کو دکاندار انہیں گھروں میں جانا ہوتا ہے باہر کوئی پولیس کی سکولٹی ہو یا دن کو ہمارے پاس وارڈن والے چوبیس گھنٹے کھڑے ہوں کو دیکھیں مسائل ہمارے مسائل سنیں کیونکہ سب سے دیادہ پاکستان میں تاجروں کا کردار ہے ہمیشہ تاجر آگے رہے ہیں ہر کام میں اگر تاجر نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال ہو پاکستان کا سارے ٹیکس ہر چیز تاجر برادری دیتی ہے اگر تاجروں کے مسائلوں کی طرف ہی نہیں دیان دینا تو کیا اس کا فائدہ مجھے یہ بولے نا ہر چیز اللہ کی میربانی سے آپ دیکھ لیں ہماری ہم ہر طرح کے حاضر ہیں لیکن انتظامیہ سے میری پیل ہے آئیں آ کے بزار چک کریں کس کولٹی دیکھیں ہر چیز دیکھیں اللہ کی میربانی سے عام تو لگے ہوئے ہیں لیکن انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ تاجروں کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں جیسا کہ آپ نے سنا کہ سوہل بار صاحب جو ہیں صدر ہیں اسہار کلوت مارکٹ کے وہ مسائل کا ذکر کر رہے تھے اور زلین انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں جی کورکی پولیس نے ہوئی نہ پولیس مقام میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا دو ملزمان فرار ہو گئے پولیس نے انکر مادش کر کے تفشیش کا آغاز کر دیا تھانہ آدلپور کی حدود نزد ڈگری کالج کے مقام پر تکیتی کی نیت سے بیٹھے ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فارنگ کر دی جوابی فارنگ آسفنا میں ڈاکو زخمی ہو گیا جبکہ دو ملزمان فرار ہو گئے پولیس نے زخمی ڈاکو کو گرفتار کر کے تفشیش کا آغاز کر دیا ہے اس ایس پی عمرت خیل کے مطابق ڈاکو گھوڑ کی کشمور رحیم یار خان پولیس کو متدد وارداتوں میں مطلوب تھا خیرپور میں قائم درگاہ سعید مسئول مسکر شاہ بخاری بیر سہدرہ سے سہولیات کا فقدان پینے کے صاف پانی باؤنڈری وال و بیت اکلا نہ ہونے پر ظاہرین سراپائی تجاج بن گئے سینہ گومت سے سہولیات کی دستیابی کا مطالوع کیا ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں ہم نے نمائندے صدورو حشالی سے جی صدورو آگاہ کیلئے یہ سوال اس لی کیا تفصیلات ہیں ہمٹی باؤنڈری وال جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں خیرپور کے قریب جانوری گوٹ کہا جاتا ہے اور یہاں پر ایک درگاہ ہے معصوم اسگر علی شاہ کی جو کہ بنا دی سہولتوں سے محروم ہے اور یہاں پر نہ تو پینے کا صاف پانی ہے نہ چودیواری ہے نہ مسافر کھانا ہے نہ بیت الخلا ہے جبکہ یہاں پر آنے والے ظاہرین کو سکت مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ درگاہ کے متولی کھڑے ہیں اور یہاں کے علاقہ مکین کھڑے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے مسافر کھانا نہیں ہے بٹھی نگر کھانا کا سامان پر ادھر ادھر ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے کوئی بندوبست اور توشاہ کھانا سامان کے لیے اور مسافر کھانا جو ہے وہ بھی نہیں ہے پریشان ہے گورنمنٹ نے کوئی یہاں پر کیا سہولت موجود نہیں ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے بھگا ہم تو پہلے یہ بولتے ہیں دیوار نکالے دیوار کے بعد تو شاہ کھانا کوئی مسافر کھانا کوئی لیڈیز کا کوئی اپنے کے لیے کوئی آنے جانے کے لیے کوئی پانی کا یہ ہمارے لیے بندوبست کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زیادہ مردی ہے گورنمنٹ کی مربانی کرے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو اسے تو بیٹھے ہیں میں نے یہاں پر کوئی بھی قسم کا کام نہیں کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری درگاہ کی ایسے کھلا میدان لگا ہوا ہے یہاں پر کوئی بھی چیز ہوتی ہے چوری ہو جاتی ہے اور کوئی آتا ہے مل اپنے من پسند کا کوئی بھی جس طرح چیز ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں ضرورت کی چیزیں چاہیے جیسے کہ حال ہو گیا جیسے کہ تو شاہ خانہ ہو گیا واش روم واش روم ہو گیا اور جیسے کہ آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ گند کچھ رہا ہے یہاں پر کوئی صفائی نہیں ہے میسپلٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے کوئی آکے دیکھتا نہیں ہے جاوری گھوٹے جو چود آری پیچھے جاوری گھوٹے بیچ میں درگا ہے معصوم شاہ بہت درگا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی ہمارے جو عالی کام ہے گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ یا خیرکپور کی گورنمنٹ انتظامیاں کوئی بھی کسی بھی قسم کے یہاں سے آ کر ہمیں تعاون نہیں کر رہی ہے تو ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ برائی مہربانی یہ بھی درگا ہے سید فقیر کی جس کے وسیلے سے صدقے میں پورا جان چلا ہے ان کے صدقے میں ہی ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کر رہے ہیں آئیں برائی مہربانی یہاں پر یہاں کے متولی ہیں ان کی آپ نے باتیں سنی ان کا سندھ گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا جو یہ درگاہ کا مسئلہ ہے اور چود دیواری بیت الخلا مسافر کھانا اور جو روڈ راستے جو بنا کے دیے جائیں ان کا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کیمرہ میں نصیر علی کے ساتھ صدور علیہ شاری آر این این خیر پور بہت شکریہ صدور علیہ شاری ہمیں تفصیلات اگرہ کرنے کا یہاں پر بہت مرشن بریکہ ہمارے ساتھ رہیے گا